ڈاکٹر ندیم یہی میری بات ہے کہ ہم ادھر ہی دیکھ رہے ہیں جا رہا ہے آپ نے آٹھ سے ساڑھے آٹھ سے دس پرسن انٹرسٹیٹ ہو گیا ڈالر جانس ہے جب سے آئی ہے گورنمنٹ اور باتی شروع ہوئی ہے اکھلی مارکٹ میں انیس روپے بڑھ گیا ہے سو ہم اب ایک سو چالیس پہ آج کھڑے ہوئے ہیں دس روپے رہ گئے ہیں اگر ایک مہینہ اور ہم آئے ایم ایم ایف سے نگوشیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آئی ایم ایف سے ڈیل تو ہو گئی ہے گورنمنٹ اس سمپلی لائن ٹو اس دیکھیں جی اس میں جھوٹ کی بات نہیں ہوتی جو مارکٹ کی بات ہوتی ہے ریٹ کہاں جا رہا ہے جو پولسی کی بات ہے کیا کرنا ہے کئی دفعہ فنانشل نمبرز پہ کبھی فنانس مینسٹر یا کوئی بول نہیں سکتا ہے نہ آئی ایم ایف بول سکتا ہے کیونکہ ورنہ سپیکیلیشن شروع ہو جائے گی تو یہ ہمیشہ مارکٹ میں چیز ہونی ہوتی ہے اس کے بات بولتے ہیں تو اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ یہ اگر کرنا تھا تو اسی طریقے سے ہونا تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ناؤس کر کے کریں وہ تو پوسیبل نہیں ہے تو اس لیے اس کو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے باقی یہ ضرور ہے کہ فنانس مینسٹر پرائیم منسٹر کو ذرا محتاط آکہ بولنا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ مارکٹ کو کوئی سگنلز ملیں اس میں ایسی بات نہیں کرنے چاہیے جو لگے غلط ہے یہ آپ نے بڑی اپنی پرسکنگ بات کی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے مجھے باقی دونوں بوٹ زبیرز آلسو زبیر صاحب آپ بتائیں کیا ڈاکٹر ندیم کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں ہے ایسے ہی ہوتا ہے دیکھیں اس حد تک تو ڈاکٹر ندیم صحیح بات کر رہے ہیں کہ چیز یہ جھوٹ نہیں ظاہر سے بات ہے آپ ایک دن پہلے تو نہیں بتائیں گے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے لیکن میں اس پالیسی سے بلکل ڈیفرنٹ میرا ویو پوائنٹ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے اس میں بھی ابھی ڈیڑھ مہینہ کے بعد تو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی گی کوئیسٹن بڑا سمپل ہے کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ اکھار پچار ایک دن میں کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے والد سوئنگ کیوں دینا چاہتے ہیں that is the key question because confidence اگر لوس کر جائے گا آپ کے تمام سیکٹرز پر تو it is not a good thing کہ جب تک آئی ایم ایف آئے گا اس وقت تک آپ تمام credibility اپنی لوس کر جائیں گے کوئی بھی مارکٹ ہوئی چاہے وہ stock market ہو currency market ہو یا کوئی اور مارکٹ ہوئی اتنے والد سوئنگ are not good so اگر state bank نے اور ministry of finance نے کچھ prior actions agree بھی کی ہیں تو اس کو smooth طریقے سے آپ phase in کر سکتے ہیں بجائے کے اب اس دن کیا ہوا کہ ندیم صاحب کو شاید نہیں پتا کہ ایک ہی دن میں ایک ایک ہی گھنٹے میں گیارہ روپے اوپر گیا اور نو روپے نیچہ ہے is it a normal thing? it's not a normal thing at least in my memory I have not seen any market in the world if it behaves like that it will lose there will be panic there will be uncertainty کہ جی کیا ہونے والا ہے what is the actual range to which پھر پرائیم منیسٹر نے شام کو یہ کہا کہ جی میرے پاس فون آئے اور بڑے لوگوں نے concern show کیا ظاہر ہے concern تو show کریں گے جی what is happening what is the policy اور آپ نے کہاں لے کے جانا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پہلے سے بتائیں بالکل صحیح بات ہے پہلے سے نہیں بتائیں but ایک stable طریقے سے تو لے کے جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یا کارڈ پوچار ہو رہی ہے اور اس دن importers جیسے میں کہہ رہا تھا and exporters دونوں کا billions کا نقصان ہو گیا ہے depending on at what rate they were booking their import or export because کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا range کیا ہے range point is always a far better policy than wild swings یہ اتنا صرف ہم کہہ رہے ہیں تو اس دن اگر state bank نے فیصلہ کیا تھا تو کیوں فیصلہ کیا تھا اور پھر اس کے reversal جو ہوا ہے وہ کس نے فیصلہ کیا تھا intervention کرنے کا اس کی ہمیں دو چیزوں کا جواب حکومت پاکستان کو ضرور دینا چاہیے state bank کو ضرور دینا چاہیے اگر وہ سمجھ رہے ہیں یہ بالکل normal چیزیں ہیں تو پھر ہم اگلے ہفتے بھی expect کر سکتے ہیں اور کسی دن بھی expect کر سکتے ہیں کسی دن بھی درکھاکستان داپسا